تو اسمان خاجہ کی ہنڈرڈ اس نہیں سپیشل تھی کیونکہ ان کی وائف اور ان کی ڈاٹر تھی وہ وہاں پر موجود تھی تو اسمان خاجہ کی وائف کا نام ہے ریچیل اور اگر آپ اسمان خاجہ کو انسٹیگرام پر فولو کرتے ہیں تو آپ کو پہلے سے ہی پتا ہوگا تو اٹھائیس مہینے بعد مطلب دو سال سے بھی زیادہ ہوگئے اسمان خاجہ کو ٹیسٹ میچ کھیلے ہوئے اٹھائیس مہینے بعد انہوں نے ریٹرن کیا اور ریٹرن کرتے کہ آتی انہوں نے ایک بہترین ہنڈرڈ بنا دی اور یہ ہنڈرڈ آپ اسنی بھی سپیشل کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ ان کی بیٹی کے سامنے یہ پہلی ہنڈرڈ تھی تو ایسی جی میں جب انہوں نے ہنڈرڈ بنائی تو کراوڈ کا جس سپورٹ تھا وہ کافی بہترین نظر آرہا تھا ایسا لگا تھا کہ وہ اپنے ہوم گراوڈ پر کھیل رہے ہیں چینل کو سبسرائب کرنا مات بھولا کہ میں ایسی شاندہ ویڈیو نیوز این اپریٹ ساکتے لات رہا تھا تمہیں تیکھلے ویڈے میں جب بہت جاندہ آپ کو اس چینل پر دیکھنے گا بھی گئی تو کائز بائی